بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شام پانچ بجے ہمارے سن کے صدر اور سابق وفاقی وزیر سینٹر اور کمیٹی کے ممبر علی زیدی صاحب کو پولیس اٹھا کے لے کے گئی ہے اور کیس جو بنایا گیا ہے جالی کیس دس سال پرانا ہے دس سال سے کیا پولیس ہو رہی تھی یہ انتقامی کاروائی ہے جو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اور کارکنوں کے خلاف ہو رہی ہے تین ازار سے زیادہ ہمارے کارکنان جو ہے وہ آرسٹ ہیں اس کے علاوہ بہنتا ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ان کو اقوا کیا گیا اور اس کے بعد آٹھا دس دس دن رکھ کے چھوڑ دیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی ایم سے اور شہباز شریف سے اور انٹیریر منسٹر سے اتنا ظلم کرو جتنا آپ بدداش کر سکتے ہو یہ مقافات عمل ہے ہمیشہ گورنمنٹ میں من نہیں رہو گے اس ملک میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس نے بھی زیادتی کی اس کے خلاف آئینی اور قانونی کاروائی ہوگی گو کہ اس وقت اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ عدلیہ کے فیصلے ماننا ہے یہ نہ عوام کی بات سننے کے لئے تیار ہیں یہ خوف زدہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں بری طرح ان کو شکستہ فاس ہوگی اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لندن پلان کے تحت پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کو آپ دبا لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں عوام ہمارے چیرمن امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں علی زیدی نے یہ قربانی دی آج ہم سمجھتے یہ ہمارا ہیرو ہے اور ہمیشہ ہیرو رہیں گے اسی طرح علی امین گنڈا پور اور تمام ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ جن کو انہوں نے آگوا کیا ٹارچر کیا اور شاک پورا کیا کپڑے اتار دنے کا جو جنرلیسٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو میڈیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بول کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بول کے مارکیٹنگ ہیڈ کو اٹھا لیا گیا ہے اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے تو لیگل طریقے سے آپ اس کی ایف آئی آر کٹیں اس کے خلاف جو ہے نیمان لے کے آئیں اور اس کو طریقے سے عزت سے لے کے جائیں یہ پولیٹیکل وکٹمز ہیں ان کے اوپر چادریں بلیک چادر دالنا ہدکڑی پہنانا یہ کہاں کا انصاف ہے اور بول کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے بول نے کیا کیا ہے حق اور انصاف کی آواز بلند کی ہے پی ٹی آئی کی آواز کو بلند کیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی آواز ہم سمجھتے ہیں کہ حق اور انصاف کی آواز ہے اچھے یہ بتائیے گا یہ مقدمات کے پیچھے کس کو سمجھتے ہیں کس کا ہاتھ ہے ایسے مقدمات کے پیچھے اور دوسری چیز یہ بتائیے گا سن پولیس آئیے تو سن پولیس کس کے انڈر میں ہے کونسی پارٹی سن میں پندرہ سال سے حکومت کر رہی ہے میں پیڈی ایم پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ پولیٹیکل پارٹی تھے آپ بھٹو کی پارٹی تھے آپ بے نظیر کی پارٹی تھے اور آپ میں ایک سیاسی شہور تھا مگر بدقسمتی جب سے آپ پیڈی ایم میں شامل ہوئے ہیں آپ نے اپنا سیاسی شہور اور سیاسی جو جدو جہت تھی اس کا خاتمہ کر دیا ہے اب آپ اسی طرح کی پارٹی میں شامل ہیں پیڈی ایم کی جو فاشس پارٹی ہے جو ظلم زیادتی دہشتگردی بتماشی گنڈا گھنٹری پہ بلیف کرتی ہے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ گڑاب ٹاؤن والے جو تھانا ہے اس میں ملی ڈسٹرک والوں نے وہاں پہ ان کو منتقل کیا ہے اس بارے میں کہاں تک صداقت ہے اور ابراہیم حیدری تھانے میں ایف آئی آر ہوئی ہے جڑکشا تھانے میں اپلیکیشن جمع ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیے دیکھیں ایف آئی آر ابراہیم حیدری میں ہوئی ہے اور جو نامعلوم فرد جس نے ایف آئی آر درج کرائی تھی اس کا ہم نے چیک کر لیا ہے اس کا ووٹ یہ فرضی نام سے اس کا ووٹ سرجانی ٹاؤن میں ہے اور جو گاؤں کا دہات کا یہاں پہ نام دیا گیا وہ ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا اس ابراہیم حیدری میں اس قسم کے گڑاب ابراہیم حیدری میں اس قسم کے ایف آئی آر مستقل پورے پاکستان میں ہو رہی ہے حسان یاجی کو دیکھیں اسلامباد اسلامباد سے لاور لاور سے بلرشتان بلرشتان سے لاور اور پھر کراچی اور کراچی سے نوشہرہ یہ ان کے صورتحال ہے علی امین گنڈپور کو بھی اسی طرح یہ گھما رہے ہیں یہ ایک دشمنی پیدا کر رہے ہیں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں نفرت ہو رہی ہے لوگ جو ہے آپ کے ان حرکتوں سے پریشان ہیں وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے سڑکوں پہ نکل آئے سیویل سوسائٹی آج آپ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کا ہر فرد جو انہیس طرح پہ اعتجاج ہے کراچی کی پوری تنظیم سنگ کی پوری تنظیم اور پاکستان ہر آدمی خان صاحب نے بھی علی زہری صاحب کے حوالے سے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے کفر کا نظام تو چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا دیکھیں ہمارا مطالبہ تو یہ یہ ہے کہ فیل فور راہا کیا جائے علی زہری کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ان کے فادر انلا اس وقت جو ہے آغان آسپٹل میں کریٹیکل آئی سی یو میں ایڈمیٹ ہیں اور رات بر وہ ان کے پاس رہتے تھے پچھلے آٹھ دس دن سے اور آپ لوگ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں آغان میں جائیے اور جا کے بھی چیک کریا جا سکتا ہے انسانی بنیاد پہ بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے اور اگر رہا نہیں کیا جائے گا تو کل ہم بھرپور اعتجاج کریں گے پورا سن کرے گا اور کراچی اس میں پیش پیش ہوگا ابھی ہم اپنا ابھی تیہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ گرفتاری شو کریں اگر آپ پولیس لے کے گئیے تو ان کے پریشانی کیا ہے کیوں نہیں شو کرتے کہ کس تھانے میں رکھا ہے اس تھانے تک رسائی ہونے چاہیے وہاں پہ ان کے دوائیاں ان کے کپڑے ان کے سارے سامان دینا چاہیے اور سب سے بڑھ کے میڈیکل رپورٹ چاہیے ہمیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بے باغ لیرہ ہے ہمارا یہ علی زیدی اور اس نے بڑی بلند آواز کی ہے نانصافیوں کے خلاف اور تمام چیزوں کے خلاف تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فل فورٹ کراچی آئی جی ساپ ایڈیشنل آئی جی یہ ہمیں بتائیں کہ علی زیدی کہاں ہیں تاکہ ہم ان سے مل سکیں اور اتمنان کر سکیں کہ ہمارا جو سندھ کا لیڈر ہیں پریزیڈنٹ ہیں وہ سیف کسٹڈی میں ہیں اطلاع یہ بتا رہی ہے کہ گڑاپ ٹاؤن تھانے میں ہیں تو آپ نے وہاں رابطہ کیا ہے جی دیکھیں ہماری تنظیم گڑاپ ٹاؤن کی وہاں پہ گئی ہے وہ ابھی ہمیں اطلاع دے رہی ہے جیسے اطلاع آئے گی اس حساب سے ہم اپنا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے MWM کے جناب علی وسین صاحب آپ سے خطاب کریں گے میڈیا سے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگ کو علم ہے اس وقت ملک میں سیاسی بہران ہے معاشی بہران کے ساتھ سیاسی بہران ہے سیاست میں ادم برداش اور آئینی بہران بھی ہے سیاست میں ادم برداش کا جو کلچر جنم لے چکا ہے وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور بالخصوص جس طریقے سے آفتاب صدیقی بھائی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک سیاسی اور جمہوری عمل ہوا کرتا تھا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک سیاسی اور جمہوری عمل رکھنے والی جماعت جب سے نون لیک کے ساتھ گئی ہے اس نے انہی کے وطیرے اپنانے شروع کر دیئے میں یہاں پر بھرپور الفاظ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں سندھ حکومت سے بھی سندھ کے پولیس سے آئی جی آئی جی سندھ سے بھی کہ علی زہدی کے اوپر جو مقدمہ درج کیا ہے اسے فلفور واپس لیں ان کو فوری طور پر رہا کریں عوام میں اشتیال بڑھ رہا ہے ہم یہ بات بہت واضح طور پر کہنا چاہ رہے ہیں مجلس وحدت مسلمین غیر آئینی اور اس قسم کی جبر کو قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکے گی ہم کال دیں گے ہم سندھ بھر میں نکلیں گے علی زہدی کو فوری طور پر رہا کریں ان کے اوپر جو جو مقدمہ تھے وہ عوام کے سامنے لائے جائیں اور اس کے علاوہ جو سیاسی وکٹمائزیشن کے تحت کارکنوں کو قید کیا گیا ہے ملک برک میں ان کی بھی ریاہی کا فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو ہم پورے سندھ بھر میں اتجاج کی کال دیں گے پھر اس کے بعد جو بھی نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہوگی والسلام علیکم